مجدد دین و بلت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاظل بریل بی رحمت اللہ علیہ کہ علوم جدیدہ پر کچھ گزارشات آپ کی گوشت گزار کروں گا اسی سلسلے کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے چونکہ سائنس کے بہت سارے فنون پر گفتگو فرمائی ہے اگر اس کا احاطہ کیا جائے تو بلا مبالغہ یہ ناممکن ہے ایمپوسیبل اس لیے کہ ایک تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی وسط علمی اس قدر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے اندر جہاں پر بہت سارے علوم میں ترویج ہوئی ہے ترقی ہوئی ہے اور ارتقاء ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علوم کے اندر ہم لوگ بہت پیچھے بھی رہ گئے ہیں کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے نظروں کے سامنے منظریاں پر ہوتے ہیں لیکن کئی علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو پردہ کفا میں چلے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے علوم پر اوپر علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں بڑی گفتگویں کی ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کتنے علوم پر دسترس رکھتے تھے کسی نے پچاس علوم سے زائد کہا کسی نے ایک سو کہا کسی نے دو سو کسی نے اڑھائی سو مختلف حضرات نے مختلف قارات قائم کی اور یہ کیوں تھا یعنی ایسا تو نہیں تھا اس کے بارے میں کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ مجھے اتنے علوم پر دسترس ہے چند ایک علوم گلوائے ضرور ہے لیکن کن کن علوم پر آپ کی دسترس تھی یہ مختلف جو علماء نے اندازے لگائے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی کتابوں کا متعلق کی اور کتابوں کا متعلق کرنے کے بعد پھر جن جن علوم پر جس کی نظر پڑتی گئی تو وہیں سے اس نے یہ استنباد کیا اور یہ بتایا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس علم میں بھی مہارت رکھتے تھے آپ کی کتابوں سے انہوں نے اپنے اندازے کا استخراج کیا اپنے اندازے لگائے تو اصل کے اندر بات یہ تھی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے کسی سکول کالیج یونیورسٹی میں نہیں پڑھا بلکہ آپ کے دور کے اندر گرچہ انگریز کا دور تھا ہندوستان کے اندر انگریز کا دور تھا اور دور دور یونیورسٹیز تھیں انگلیش کے اندر باقاعدہ طور پر علوم تھے پڑھائی جاتے تھے لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو سائنسی علوم ہیں ان کے اندر آپ نے کسی سے بھی کچھ نہیں پڑھا آپ خود اس کا اظہار فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے ایک کتاب ہے جس کو اقلیدس کہتے ہیں یہ علم ہمسہ کی کتاب ہے جس کو آپ انگلیش کے اندر جیومیٹری کہتے ہیں جیومیٹری کی یہ بیسک بیسک کتاب ہے بک ہے اور ٹیکس بک کے طور پر باقاعدہ طور پر یہ آکسپورڈ میں پڑھائی جاتی رہی ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے عربی کے اندر اس کتاب کی کچھ ابتدائی طور پر اس کتاب کو پڑھا کن سے پڑھا اپنے والد گرامی سے پڑھا اب یہ میت کی کتاب تھی جیومیٹری کی بک تھی کوئی نہ قرآن نہ حدیث اس سے اس کا تعلق نہیں تھا تو آپ نے اپنے والد گرامی سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے آپ کے والد صاحب نے جب دیکھا کہ آپ جب سبق کو بیان کرتے ہیں تو اس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا اور آپ نے جان لیا کہ اگر امام احمد رضا خان یعنی آپ کی جو بیٹے تھے اگر یہ خود ہی ان کتابوں کا متعلق کریں گے تو خود ہی ان علوم کو جان جائیں گے ان علوم کو حاصل کر لیں گے کیونکہ طالب علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ بندہ صرف ٹپ ایک دے تو ٹپ دینے پر ہی وہ اس کو پک کر لیتا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو مکمل طور پر جب تک اس کی ڈیٹیل نہ سمجھائی جائے اس وقت تک وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن اس سے اوپر بھی ایک لیول ہے اور وہ لیول یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی پڑھانے والا نہ بھی ہو لیکن اگر ان کے سامنے کتابیں آ جائیں تو اس کتابوں کو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے سمجھ سکتا ہے اور یہ مقام حاصل تھا امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ آگ کو کسی نے پڑھایا نہیں بند پڑھائے ان علوم کے اندر جس کے اندر میت بھی ہے جس کے اندر ٹرگرومیٹری جو اسی کی ایک شاہ ہے جس کے اندر ایسٹرانو میں بھی ہے جس میں ایسٹرالوجی بھی ہے جس کے اندر بہت سارے خنون کے اندر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف قلم اٹھایا بلکہ تحقیقات کی تحقیقات کی میں صرف ایک علم جیہی جو میٹری کا میں نے ذکر کیا ہے جو میٹری کے اندر بھی ایک شاہ بنتی ہے ایک برانچ ہے جس کو کہتے ہیں ٹرگنو میٹری ٹرگنو میٹری کے اندر بھی مزید آگے ایک اس کی شاہ بنتی ہے جس کو کہتے ہیں سفیریکل ٹرگنو میٹری یعنی سفیر کے اوپر ٹکرے کے اوپر گفتگو کر اور پھر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کسی فن کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم فارمولے جو ہوتے ہیں جیسے میت کے اندر فارمولے ہوتے ہیں الجبرا ہے اس میں فارمولے ہوتے ہیں تو فارمولے ہمیں کوئی ٹیچر دیتا ہے کہ جناب جی اس کو آپ سالو کرو تو ہم اس کے اندر ڈیٹا لیتے ہیں ڈیٹا لینے کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں یہ ہمارے سٹوڈنٹس حضرات کرتے ہیں لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کمال کیا تھا آپ نے وہ فارمولے وہ فارمولے جو کسی نے بنائے تھے کسی ایک خاص چیز کے لیے بنائے تھے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان فارمولوں کے نقص کو بھی بیان کیا ہے آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے نقص کو بھی بیان کیا ہے کہ اس کے اندر یہ پروبلم ہے اس کا ریزلٹ یہ صحیح نہیں آئے گا بقائدہ طور پر آپ نے پروف کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آگے بڑھ کر کیا آپ نے خود ہی ایسے فارمولے ایجاد کیے create کیے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس فن کے اندر مارت کتنی زیادت میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کتاب ہے جس کا عربی کے اندر نام ہے اس کو کہتے ہیں کشف العلہ ان سمت القبلہ آپ نے آج یہاں پر ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ یہاں مسجد کے اندر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قبلے کی سمت کیا ہے کیونکہ اگر ہم ایک دنیا میں رہ رہے ہیں ہم ایک زمین پر رہ رہے ہیں تو اب ہماری زمین ایک سفیہ رہے ہیں گول ایک بول کی طرح ہے جب ایک بول کی طرح ہے تو اگر مکہ مکرمہ ایک سائیڈ پر ہے تو اس کے رہنے والے زمین پر رہنے والے کچھ ایسی ہوں گے جن کی سمت مغرب کی طرف ہوگی کسی کی شمال کی طرف بنے گی کعبہ موظمہ ان کے شمال میں ہوگا کہیں کسی کے جنوب میں ہوگا کسی کے کس سمت ہوگا کسی کے کس سمت ہوگا ہر ایک کی سمتیں جدا ہوں گی اب یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ مکہ مکرمہ ہماری کس سمت ہے کبلہ ہمارا کس سمت ہے جیسے میں لاہور کی بات کروں تو لاہور کے اندر میں ہمارا کبلہ ہے وہ این نکتہ مغرب سے دس درجے جنوب کی طرف ہے کسی کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کیا فرمولہ ہے اس کا تو ایک تو پرانے فرمولے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے وہ مشاہداتی طور پر ان کو اختیار کرتے تھے ابھی اس کا موقع نہیں ہے میں بات کی آلہ حضرت کی کر رہا ہوں ان کے علوم کی کر رہا ہوں اس وجہ سے میں خاص یہاں پر وہی مثال دوں گا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا کہ حضور ہم دنیا کے کسی جگہ پر ہوتے ہیں کسی مقام پر ہوتے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ خلاں کبلہ کس سمت میں ہے اب یہ جو سوال ہوا تو فقہی اعتبار سے فقہی اعتبار سے یعنی اگر شرعی طور پر ایک مسئلے کے اعتبار سے اگر مفتی سے پوچھنا ہے تو سوال صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ حضور یہ بتائیے کسی کو اگر کبلے کا پتہ نہ ہو تو کیا کرے کبلے کا پتہ نہ ہو تو کیا کرے تو وہ کہے گا کہ وہ تحری کرے غور و فکر کرے بقید ایک مسئلہ ہے غور و فکر کرے اور اس طرف نماز ادا کر لے جس کو کبلے کا پتہ نہیں ہے لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب یہ نہیں دیا آج نے باقائدہ طور پر ایک کتاب لکھی پوری ایک بک ہے اور اس بک کے اندر آپ نے پورے سفیر کا جو ہماری زمین ہے اس پورے سفیر کا آپ نے جو اس کی جو میٹریکل جو اس کی صورتیں بنتی تھی وہ ساری تھی ساری صورتیں بیان کی اور صورتیں بیان کر کے ہر ایک کے آپ نے حرمولے بیان کی اور آپ نے اس کتاب کے اندر دس حرمولے جو کہ ٹرگنومیٹری کے تھے جس میں سائن ٹیٹا پاوس ٹیٹا ٹینجٹ ٹیٹا یہ ہم جوز کرتے ہیں یہ سارے کے سارے فرمولے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ جس نے ایک دن بھی کسی زکول کے اندر نہیں گزارا جس نے ایک دن بھی کسی کالج اور جنورسٹی کا مو نہیں دیکھا وہ امام احمد رضا خان کہ بہاں بریلی کی سرزمین پر گھر میں بیٹھ کر جنہوں نے وہ علوم حاصل کیے کہ آپ نے دس وہ فرمولے ایجاد کیے کہ جو آج تک اگر ان کو ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور ان کی مدد سے اگر سمت قبلہ معلوم کرتے ہیں قبلہ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں تو اس طرح وہ ایکوریٹ آتی ہے گویا کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا ہے کہ سامنے کانہ کعبہ موجود ہے اس طرح کہ وہ آپ نے گئی ہے نا یہ اردو زبان میں جی والی کتاب اردو زبان میں لیکن اس کے اندر جو ٹرنز ہیں استلاحات ہیں وہ ساری کے ساری عربی میں یعنی آج اگر کوئی سٹوڈنٹ چاہے کہ میں کلکولیٹر پکڑوں وہ فرمولے میں اس کے اندر انسٹ کروں اور پھر اس سے میں کوئی ریزرٹ کا آؤپورٹ نکالوں تو یہ بہت مشکل ہے نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کی موجودہ دور کے اندر ٹرنز اور ہیں اس دور کے اندر استلاحات اور تھی جس کی وجہ سے ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ اس کا بھی حل علماء نے نکال دیا اور وہ حل کیا ہے کہ وہ جو عربی کے اندر استلاحات تھی ان استلاحات کو انگلیش کے اندر کر کے اب وہ بھی کتابی شکل کے اندر سامنے آ چکی ہیں کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ فرمولے ایجاد کیے کہ اگر آپ کیلکولیٹر کی مدد سے آپ آلہ حضرت کے فرمولے یوز کرتے ہیں آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہیں اگر آپ سمت قبلہ قبلہ ڈائریکشن نکالنا چاہیں آپ صرف دو منٹ کے اندر ڈیڑھ منٹ کے اندر آپ نکال سکتے ہیں کون یہ وہ حضرتی ہیں جنہوں نے سکول کے موہ نہیں دیکھا یہ وہ ہیں جنہوں نے استاد سے نہیں پڑا تو پھر کس سے پڑا پڑا کس سے ہے یہ آپ خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں آپ نے جب وہی کتاب لکھی کتاب لکھنے کے بعد اس میں تو اتنے فرمولے آپ نے بیان کیا کہ انسان کے قل دنگ رہ جاتے آپ نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ میں جب والد صاحب کے پاس گیا تھا کہ حضور یہ مجھے پڑھا دیں انہوں نے فرمایا میں نے جب پڑھنے کے لئے بیٹھا والد صاحب نے کہا کہ بیٹے آپ اس طرح اس کو خود ہی حل کر لوگے خود ہی ان کتابوں کو سمجھ لوگے اور ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا انہوں نے فرمایا کہ بیٹے تمہیں تمام نبی کریم علیہ السلام کی بہرگاہ سے یہ چیزیں عطیعہ کر دی جائیں یہ عطا کر دی جائیں تم اپنی ساری توجہ قرآن حدیث علوم دنیا پر رکھو یہ جو سائنسی علوم ہیں سرکار علیہ السلام کی نظر کرم سے تمہیں حاصل ہو جائیں آپ خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس بندہ خدا یعنی اپنے والد صاحب کا ذکر کرتے ہیں ان کی زبان کی یہ تاثیر تھی کہ آج میں نے ایسے ایسے فرمول اجاز کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے بھی اجاز نہیں کی یہ کون امام احمد رزاز اچھا آگے بڑھئے یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی تھوڑا ساگے بڑھتے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کیا سوال یہ تھا کہ ہم ہم پہاڑی پر رہتے ہیں ایک نواب صاحب تھے وہ پہاڑی پر رہتے تھے پہاڑی پر رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی نقشہ یا اوقات نہیں نمازوں کا کوئی نقشہ نہیں اب آپ نے دیکھے ہوگا یہ نقش مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہوئے ہوتے یہ کیسے بنائے جاتا ہے آخر ان کے کوئی اصول تو ہوں گے جی ہاں ان کے اصول ہیں لیکن کیسے اصول ہیں ان کے اصول ہیں وہی ٹیٹنومیٹری وہی جیومیٹری یہ جیومیٹری کے فارمولوں سے بقیدہ ان کو نکالا جاتا تو یہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور ہمارے پاس نقشہ اوقات نہیں ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے سہری افطاری کرنی ہے وقت کا نہیں پتہ کیا کریں آپ ہمارے لئے کچھ اس طرح کے علم توقیت جس کو کہا جاتا ہے یہ بھلا علم ریگنومیٹری کے فارمولوں سے جس کو حل کیا جاتا ہے آپ اس کے ذریعے سے ہمیں وہ نقشہ بنا کر دیں اللہ حضرت رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صحیح طور پر جو اوقات ہیں وہ حاصل کرنے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پہاڑی ہے جو سطح زمین سے بلندی ہے سطح زمین نہیں بلکہ سی لیول سے جو اس کی ہائٹ ہے جو ایلیویشن ہے وہ آپ ہمیں بتائیں جب تک وہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کتنی بلندی پر رہتے ہیں اس وقت تک اوقات صحیح نہیں ہوں گے آپ نے یہ فرمایا اچھا اس کے بعد جملہ بیان کی ہے وہ بڑا کمال کا تھا آپ نے فرمایا یہ کر لو اگر یہ نہیں کر سکتے جس کے لئے بیرومیٹر اسمال ہوتا ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور اگلا کام کر وہ کیا انہوں نے کہا کہ صحیح گھڑی کے ذریعے اس دور میں گھڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی تھی پچھلے صدی کی بات ہے نا گھڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی صحیح گھڑی کے ذریعے کسی دن کا وقت تلوے آتا یا غروب آتا صحیح گھڑی کے ذریعے صرف دیکھ کر مجھے ڈیٹ بتا دینا دن بتا دینا کہ فلان دن کو سورج اتنے بگتل ہوا ہے یہ بتا دینا آپ فرماتے ہیں میں خود ہی کلکولیٹ کر لوں گا حساب کر لوں گا کہ وہ پہاڑی سمندر سے کتنی بلند ہے وہ پہاڑی تو یہ فرمولہ بیان نہیں کیا تھا اس آرٹیکل کے اندر میں نے خود میرا اپنا آرٹیکل ہے اس کے اندر میں نے وہ فرمولہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کون سا فرمولہ ہو سکتا ہے جس کی مطلب سے فقط اتنا بتائے کوئی کہ جناب سورج فلان دن اتنے بجے تلو ہوا ہے اور وہ بندہ کسی بیلڈنگ پر رہ رہا تھا یا کسی پہاڑی پر تھا یا کسی جہاز میں تھا اور وہاں سے اس نے مشاہدہ کیا کہ اتنے بجے سورج غروب ہوا تو اب وہ کتنی بلندی پر ہوگا اگر یہ کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو فرمولہ بھی اس کے اندر بیان کی ہے جس کا عالی حضرت نے ذکر کیا فرمایا میں خودی اصاب کر لوں گا کہ وہ کتنی بلندی پر دیکھنے والا شخص وہ مشاہدہ کرنے والا شخص کتنی بلندی پر یہ مقام تھا کس کا جس نے سکول کا موت نہیں دیکھا علم کتنا زیادہ ہے اچھا پھر اس کے بعد عالی حضرت رحمت اللہ علی نے جو میں ایک بڑے بڑے جس کو بلتے ہیں نا ایسے نظریات ایسی تھیوریز جو عالی حضرت کے دور کے اندر اور موجودہ دور کے اندر بھی جو بڑی اپنی آب و تاب پر دو خاص کا نمبر روٹیٹنگ یا پھر مووویگ یعنی زمین گردش کر رہی ہے یا پھر روٹیٹ کر رہی ہے اپنے محور کے گردش کر رہی ہے اب یہ ایک یہ نظریہ ہے اور دوسرا ایٹم کا نظریہ ہے میں آج آپ ایٹم کے مطالق تھوڑی سی معلومات بھی دوں گا اس کی کچھ پیچھے اس کی اس کا بیک گراؤن ہی بتاؤں گا پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آلہ حضرت نے اس پر کیا کام کیا کمال کیا آلہ حضرت اور کہاں سے لیا ہے قرآن پاک سے لیا آج ہم ہیں نا کہ ہم جناب قرآن کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے لیکن آلہ حضرت جو قرآن کو جانتے تھے کہ سنداز کے ساتھ جانتے تھے کہ آپ کے سامنے ایک نظریہ جب آیا تو آپ نے کس طرح اس کا دوسرا جو نظریہ تھا قرآن سے ٹکراتا تھا اس کا رد کیا اور جو قرآن نے نظریہ دیا تھا آپ نے اس کو ثابت کیا اچھا سب سے پہلا جو ایٹم کے مطالق اصل میں ایٹم کا یہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں ایٹم کی بات نہیں ہوتی اس سے پیچھے ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارا جسم ہے یا اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی بوڈیز ہیں کوئی بھی اجسام ہے جو مفرد اجسام ہے یعنی ایک ہی اجزاء کے ساتھ جو بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں مفتگو ہوئے ہیں کہ جو مختلف اجزاء جیسے ایک پتھر کو لے لے آن پتھر کو لے لے یہ پتھر کسی سے بنا ہوا ہے اس کے مطالق تین قسم کے نظریات میں میں اس کی ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتا پھر اس میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ مختلف اجزاء ہوتے ہیں ان اجزاء کے ساتھ مل کر بنا ہوا پھر اس کے اندر بھی دو لے 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 وہ کیا ایک ہے دی مکراتیس بہت بڑا سائنٹسٹ گزر ہے جو سب سے پہلے جس نے ایٹم کا نظریہ بیان کیا تھا اس نے کہا کہ کوئی بھی جسم ہوتا ہے وہ جسم چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کیسے ہوتے وہ متحرک ہوتے ہیں ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں مومنٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی فنہ نہیں ہوتے یہ جو دی مکراتیس تھا سب سے پہلے اس نے ایٹم کے بارے میں نظریہ قائم کیا اور پھر یہ کب کا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سو سال پہلے کا تھا یونان کا یہ فلاسفر تھا سائنٹسٹ اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کوئی بھی جسم ہوتا ہے وہ جسم وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے ایسے ذرات ہوتے ہیں جو متحرک ہوتے ہیں حرکت کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی فلا نہیں ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اسلام آیا جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اسلام آیا اب اسلام آیا تو لوگوں کی یہی نظریات کہ جناب جو اجسام ہوتے ہیں کسی نے کہا جی کہ جو اجسام جس طرح نظر آتے ہیں وہ بیتے ہی ہوتے ہیں وہ مرقب نہیں ہوتے بسیت ہوتے ہیں اور کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں وہ مرقب ہوتے ہیں لیکن کس چیزے کچھ نے کہا کہ وہ مادہ کے ساتھ اور ایک صورت کے ساتھ مرقب ہوتے ہیں پھر کچھ تھے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہوئے تو یہاں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی بات ہو رہی ہے اب جو اہلِ اسلام آئے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بھی جسم ہوتا ہے جن کے وہ تقلمین کہتے ہیں کہ کوئی بھی جسم ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر ضرور بنا ہوتا ہے لیکن وہ ذرات فانی ہوتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں آخر ایک وقت ان پر ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے اب یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جسم ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہوتا ہے اسی کو ایٹم بولتے انڈیوائیڈیبل جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے اس کو ایٹم بولتے تو آلہ حضرت کے دور کے اندر اس سے پہلے کی کچھ ادوار کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں جناب ایٹم ثابت ہی نہیں ہے جس کو آرابی کے اندر کہتے ہیں جزیل آیت اجزہ